اسلام علیکم ایفریون انیسہ نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے تُجھ سنگ لگی نہ چھوٹے بائی آئیشہ زہیر سیکنڈ لاسٹ اپیسوٹ بلاکر وہ دن آئی گیا جب آئیشہ زوار حیدر شاہ کی ملکیت اس کے کمری کی زینت بنی اپنے مجازی خدا کی سے سجائے مہوں انتظار تھی پورے کمری کو گلاب کی پتیوں سے آراستہ کیا گیا تھا گلاب کی پتیوں سے اٹھتی مسورکن مہک اور جلتی کینڈلز کمرے کے ماحول کی فسو خیزی میں اصافہ کر رہی تھی بیٹ کے دونوں اطراف میں خوبصورت سفید جالی دار پردے لٹکائیں گئے تھے مہرون کلر کے لہنگے میں ہوتو پہ ڈارک ریڈ لپسٹیک آنکھوں پہ سموکی میک اپ خوبصورت بلونٹ بالوں کا اونچھا جوڑا اور چہرے کا تواف کرتی کچھ شریر لٹی چہرے پر گھنگٹ لٹکائیں وہ زوار حیدر شاہ کے بیٹھ کے بیچ و بیچ لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی گزب ڈھا رہی تھی گلابی آراز حیاء کی شدت سے دہکتے محسوس ہو رہے تھے صحیح بھی پیشانی ارک آنودہ تھی ہتیلیا پسینے سے بھیک چکی تھی باگل دھڑکنیں دل کے ساحل سے ٹکراتی ہلکان ہو رہی تھی اگدم دور کے کھلنے اور پھر لوک ہونے کی آواز پہ دل اچھل کے موک کو آیا دھڑکنوں نے رفتار پکڑی حسن کی دیوی خود مزید سمٹی بلیک پرنس کوڈ میں مبلوز زوار قدم قدم چلتا استکایا اور اس کے سامنے بیٹ پر بچمان ہوا اس کے انگنگ سے سرشاری جھلک رہی تھی اور کیوں نہ جھلکتی محبوب کو پا لینے کا احساسی اتنا خوشکن تھا زوار نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگٹ اٹھایا تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا اور پھر نظریں ہٹانا بھول گیا اس کے چہرے کے نقش ایسے ہیں آنکھ اٹھاتا ہوں بھٹک جاتا ہوں وہ تو سادگی میں بھی اس کا سیر تھا اور آج تو وہ پوری ہتیاروں سے لیس اس کا ایمان خراب کرنے پہ تولی تھی زوار نے محبت سے اس کے قابتی مہندی بھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا آپ جانتی آئیشیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں من چاہا ہم سفر ملتا ہے اور زوار حیدر شاہ بہت خوش نصیب ہے جس نے آپ کو چاہا اور آپ کو پایا آج آپ میری ملکیت بنی میری دسترس میں ہیں یہ احساس ہی میری لیے آبے حیات ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ہمراہی میں یہ سفر حسین ترین کے عزرگا محبت سے چور لہجے میں کہتے ہیں اس کی مہندی سے سجی ہتیلیوں کے وسط میں اپنا نام پر اپنے دہکتے لب رکے آئیشیں کے پل کے اٹھنے سے انکاری تھے زوار نے اس کا ٹیک کا ہٹا تھے اس کے ماتے پر اپنی محبت کی محر سبت کی پینے نکالتے ہیں اس کے آزار بنے دپٹے کو نرمی سے اس کے وجود سے الگ کیا آئیشیں تیزی سے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جولیری اتارنے لگی زوار اس کے جلد بازیوں پر مسکر آیا آئیشیں ساری جولیری اتار چکی تو آخر میں اپنی نت سے الجھی تو اس کے ہوتو سے جدا ہونے پر کسی طور پر آمدہ نہیں تھے شاید میری طرح یہ بھی آپ کے ہوتو کی اسیر ہیں جب ہی میری رکیب بنی آپ کے ہوتو پر پہرے لگائے ہوئے ہیں مگر یہ میری آپ کے ہوتو تک رسائی ناممکن بنانے میں ناکام رہے گی زوار آگے بڑھ کر اس کے کان میں جان نیبا سرگوشی کرتا نت کو سائٹ پر کرتے اس کے ہوتو پر جھکا اور خود کو اس جام سے سہراب کرنے لگا کترہ کترہ اس کی سانسیں پیتے وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا آئیشہ کو لگا اگر اب وہ پیچھے نہ ہٹا تو وہ سانس نہیں لے پائے گی اس نے سکتی سے اس کے کالر پر اپنی مٹھیوں میں جھکڑے وہ ہوش میں واپس آتا اسے دور ہوا آئیشہ ڈریسنگ کے ساتھ کمر ٹکائے گہری گہری سانسے لینے لگی وہ دلچسپی سے اس کی گہر ہوتی حالت کا جازہ لینے لگا اس کے آنکھوں میں خمار اترنے لگا سرک چہرہ ہولے ہولے لذرتے وجود سے میں اٹھتی مہگ دپٹی سے بینیاز رائے نائیا بکھرتا نازک بدن کمرے کے فسو کی اس ماحول میں اسے بہکا رہا تھا تمام سوئے جذبہ دنگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے زبان نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانی کھیچا وہ کٹی ہوئی ڈال کے مانیندی کے سینے سے جا ٹکرائی ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد بھاندے سے خود سے قریب تر کیا دوسرا ہاتھ اس کے گبالوں میں فسا اس کی گردن میں مو دیئے گستانکیا کرنے لگا آئیشہ کو اپنے ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگنے لگا اگر وہ اس کی کمر کے گرد حسار نہ بناتا تو یقینا اب تک وہ زمین بوس ہو چکی تھی آئیشہ کا پورا وجود ہولے ہولے لذر رہا تھا گردن پسینے سے بھیک چکی تھی جان تو تب نکلی جب زبار کے ہاتھ کمر پر رینگتے اس کی کرتی کی ڈوریوں سے علجنے لگے زاوی تڑپ کر اس ستم گھر کو پکارا جو آج رات ریایت بکشنے کے موڑ میں بلکل نہیں تھا اس کی مکمور آواز آئیشہ کے کانوں سے ٹکرائی اپنا کام وہ ہنوس جاری رکے ہوئے تھا زاوی پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بمشکل بول پائیں زبار کو اس کی بات پر گصہ آیا سارا خمار پل میں اترا میں نے نکاح کے وقت آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں اب میں آپ کی فضول بات ہرگز نہیں مانوں گا دوریا محض فاصلے پیدا کرتی ہے اور میں آپ کی اور اپنی ذات کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹانا چاہتا ہوں ہمارے درمیان حائل تمام پردے گرا کر آپ کے وجود کے ذریعے آپ کی روح تک میں سمانا چاہتا ہوں وہ اس کے دونوں بازوں سے تھامے سکتی سے بولا اسے آئیشہ کا گریز ناگوار گزرا تھا ڈر لگتا ہے اس کی آنکھوں میں جذبات اور خواہشات کا تھاٹے مارتا سمندر دیکھ آئیشہ اس کے سینے سے سر ٹکاتی اس کے کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں سکتی سے دبوچے سسکی زبار اس کا خوف سمجھ گیا آئیشہ آپ کو مجھ پہ یقین ہے میری جان اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت سے بولا خود سے بھی زیادہ آئیشہ اس بات میں سر ہلاتی بولی پھر اپنے آپ مجھے سومتے میں آپ کا پیس سارا خوف سارا خود ڈر خود میں سمجھ لوں گا وہ اس کے آنکھوں سے موتی چنتے ہوئے بولا آئیشہ نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا زبار اس کی خود سپردیکی کے عالم پر مسکر آیا اسے باہو میں بھرتے بیٹ تک لیا نرمی سے اسے بیٹ پر لٹاتے اس پر ہاوی ہوا دونوں کی دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونج رہا تھا آئیستہ آئیستہ ڈلتی رات کے ساتھ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا زبار کی آنکھ کھلی تو آئیشہ کو اپنے حسار میں پایا وہ اس کے سر کے کندے پر رکھے ایک ہاتھ اس کے سینے پر اس کے دل کے مقام پر رکھے بکری سے حالت میں سوئی ہوئی تھی جاندار مسکرہت نے زبار کے ہوتوں کا آہاتہ کیا اس کی گہری نظروں کا اجاز تھا شاید اس نے قسم ساکر آکے کھولی مگر اسے خود کو تک تفا کر جلدی سے نظریں جھکا لی اسے شرٹ لیس خود کے اتنا قریب دیکھ کر پل میں اس کا چہرہ گلنار ہوا زبار اس کی چہرے کو دلچسپ اسے دیکھتے اس پر جھکا اور اس کی کان کی لوگ کو چم لیا صبح بخیر زندگی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں اس کے ماتے پر اپنے لب رکھیں آئیشہ نے جلدی سے اٹنا چاہا مگر جیسے ہی نظر اپنی حالت پر پڑی فوراں واپس لیٹ گئی وہ اس وقت صرف زبار کی شرٹ میں تھی جس کے اوپر کی دو بٹن کھلے تھے اسے دھیروں شرم آئی تھی اس سے خود کو جلدی سے کمفرٹر میں چھپا لیا زبار جو محفوظ ہوتے ساری کاروائیاں دیکھ رہا تھا اس کا چھت پھاڑ کہکاں گنجا آئیشہ نے کمفرٹر سے ہاتھ نکال کر اس کی سینے پر مکہ جڑ دیا زبار نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر چم لیا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ فریش ہو کر آیا آئیشہ ابھی بھی کمفرٹر میں دکی ہوئی تھی اسے بے ایک تیار ہسی آئی آئیشہ میں جا رہا ہوں باہر آپ جلدی سے فریش ہو جائیے پھر مل کر ناشتہ کریں گے وہ اس کا گریز سمجھتا کمرے سے وہ سرک رنگ کے فراغ پہنے ہلکا سا میک اپ کیے دوپٹے سے بے نیاز اپنی دوری سے الجھے بے تہاں شاہ سے لگ رہی تھی زبار اس کی جانی بڑا اس کا رکھ اپنی جانی موڑا کمر کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر فراغ کی دوری بانتے اس کی پشت پر اپنے دہک دل لب رکھ دیئے آپ شاید کچھ بھول رہی ہیں وہ شرارت سے بھولا آئیشہ نے سوالیاں نظروں سے اس کی جانی دیکھا دکھائی لینا ہی بھول گئی وہ اس کی ناک پر لب رکھتا مسنوی افسردگی سے بولا زبار نے اسے دوپٹہ اڑھایا اور اس کا ہاتھ تھامی باہر کو چل دیا ناشٹے کی ٹیبل پر ہیدر صاحب اور آلیا بیگم ان کا انتظار کر رہے تھے آئیشہ نے ان کو سلام کیا سب نے مل کر خوش گوار ماحول میں ناشٹہ کیا آلیا بیگم نے اپنی بہو کے سب کے باری جا رہی تھی جو ان کے بیٹی کی رنگ میں شرمائی لگ جائے سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی آئیشہ یہ ہمارا خاندانی سیٹ ہے زبار کی دادی نے مجھے دیا تھا اور میں چاہتی ہوں آج اس ولی میں پھر تم پہنو آلیا بیگم اسے خوبصورت گولڈ کا بھاری سیٹ دکھاتے ہوئے بولی یہ تو بہت خوبصورت ہے مما میں یہ ضرور پہنوں گی وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی بڑا مسکرائے جا رہا ہے زبار ساز بہو کا خوش دیکھ کر شرانت سے بولا آلیا کی بات سن کر مسکرائی زبار تم آئیشہ کو سیلون چھوڑا ہوں آج خود تیار ہو جانا آ کر خود تیار ہو جانا پھر آئیشہ کو ساتھ لے کر ہال پاک جانا میں اور تمہارے بابا بھی ریڈی ہو کر نکل جائیں گے سب مہمانوں کو ویلکم بھی تو کرنا ہے وہ اسے بتا کر تیار ہونے چلی گئی چلی مس وہ آئیشہ کو محبت پاش نظروں سے تک تے ہوئے بولا آئیشہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی آئیشہ تیار ہو کر باہر آئی تو زبار جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سیک انتظار میں تھا فوراں سی دعویٰ اس پر نظر پڑی تو پلک نہ بھول گئی گولڈن لہنگے میں ہوتو پر ڈارک پنک لپسٹی بالک سائٹ پر سیٹ کیے وہ دل میں سیدھا اتر رہی تھی آئیشہ نے نظر اٹھا کر اسے سامنے دیکھا تو وہ حسین شہزادہ براؤن پینٹ کوٹ پہ بلیک ٹائی لگائے قدم قدم مگرور چارچل تیز تکایا اور اپنی کشیدہ ہتی لی اس کے آگے پھیلا دی آئیشہ نے مسکراتے بھی اپنے نازکات اس کے مضبوط ہاتھ پہ رکھ دیئے اسے پرنڈ سیٹ پر بٹھا دیں خود آ کر ڈرائونگ سیٹ سمالی سارا راست آئیشہ اس کے گہری نظروں سے خائف ہوتی پہلو بدلتی رہی زبان اس کی ججک سے محفوظ ہوتا اپنے کام میں مصرف رہا وہ جیسے اس کا ہاتھ تھا میں ہال میں ہوتا کے لیوان ساری لائٹس ایک دم آف ہوئی سپورٹس لائٹس کا فوکس وہ دونوں تھیں وہ اسے لے کر سٹیج تک گیا ساری لائٹس پھر سے آن ہوئی زبان نے اپنی یونیورسٹی کے تمام کولکس کو بھی انوائٹ کیا تھا آئیشہ اتنی لوگوں کو دیکھ کر گھبرائی گئی اور سکتی سے زبان کا بازو جگڑا زبان مسکر آیا نہ کریں یار بی بی پہلے یہ اتنی پیاری لگ رہی ہے اوپر سے یاد آئیں بندہ بشیر ہوں ایسا ہی نہ ہوں کہ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اس کے کان پر جھکتا معینی کھیزی سے بولا آئیشہ کا چہرہ سرک ہوا مما بابا آئیشہ چہکتے ون سے لپٹی کیسی ہے ہماری گوڑیا حیاء صاحب محبت سے اس کا ماتہ چھومتے بولیں اس سے خوش دیکھ کر پوپ پر سکون ہوئے گئے تھے آئیشہ میری جان زینی بھاگتے ہوئے آئی اور اس کی گلے لگ گئی بہت پیاری لگ رہی ہوں ماشاءاللہ زبار بھائی رومنٹک ہے یا نہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اچانک زینی نے اس کے کان میں گھستے رازداری سے پوچھا آئیشہ نے سرک چہرک کے ساتھ کفیسے سے کونی ماری پاس بیٹا زبارس کی گوھر افشائی سنو چکا تھا اسے لب دبا کر کہہ کہہ کا گلہ گھوٹا بتائیے نجان اپنی دوست کو کہ میں کتنا رومنٹک ہو زبارس سے چھڑتے ہوئے بلا آئیشہ کانوں کی لوٹ تک سرک پڑتی شرم سے سر چھکا گئی زینی اپنی دھن میں چلتی سٹیج پر جانے لگی جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرائے اف میرا سر آپ انسان ہے یا پھتن وہ اپنا سر تھامتی گسے سے سامنے والے سے مخاطب ہوئی میڈم آپ کی آنکھیں ہیں بٹن سامنے والا بھی تڑک کر بولا زینی کو بے تہاشا غصہ آیا بتمیز انسان وہ اسے لکپ سے نوازتی جانے کیلئے موڑی آہ میری بال اس کے بال سامنے والے کے کوٹ کے بٹن سے الٹ چکے تھے کیا مسئیبت ہے یا کہاں بھز گئی ہوں وہ تنگ آ کر بولی سامنے والے کو اس کا تپا تپا روح مزہ دیرا تھا گرین کلر کی میکسی پہنے نازک لبوں کو ریٹ لپسٹک سے سجائیں سرہری بالوں کو کھلا چھوڑیں وہ نظر لگ جانے کی حد تا خوبصورت لگ رہی تھی آزادی ملنے پر وہ تیزی سے بھاگی ہم چلی ملی اس نے زیرے لب تپسرہ کیا آلی بھائی آپ what a pleasant surprise آئیشہ بھاگ کر اس کے گلے لگی میں آپ کو بہت مسکی آپ ملی شادی میں بھی نہیں آئے نا آئیشہ نے اسے شکوا کیا گھڑیا تم نے اتنی جلدی شادی کر لی میرا ویٹ بھی نہیں کیا دیکھ لو میں پھیرا گیا اس نے بھی جوابیں شکوا کیا آئیشہ کو کسی انجان لڑکے کے گلے دیکھ زبار کو اس پہ بے تہاشا گصہ آیا چلو اب اپنی شوہر کو اس سے تعرف کراؤ دیکھو کیسے گھور رہا ہے جیسے ابھی مجھے کچھا چپا جائے گا آئیشہ نے اس کی بات پر مڑ کر زبار کی طرف دیکھا اس کی جیلی سی والے ایکسپریشن دیکھ کر وہ کھلکلا کر ہز دی آلی کا ہاتھا میں زبار کی جانب بڑی زاوی ان سے ملیے یہ آلیان ہے میرے بڑے بھائی بھائی سن کر زبار کا کچھ حوصلہ ہوا وہ آلیان سے ملا آلیان آئیشہ کے مامو کا بیٹا اس کے والدین بچپن میں کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے رفت بیگم اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی اپنے گھر لے آئی تھی آئیشہ آلیان کی گڑیا تھی وہ اس سے اپنی بہنوں کی طرح چاہتا تھا فڑائی کی سلسلے میں وہ بیرون ملک مقیم تھا جس کی وجہ سے آئیشہ کی شادی میں شرک نہیں ہو سکا تھا آئیشہ تمہارا بھائی ہے زینی کو ابھی بھی یقین نہ آیا کیوں کوئی شک ہے تمہیں آئیشہ نے ایبری اٹھا کر سوال کیا لگتا تو نہیں ہے تمہارا بھائی بہت بتمیز ہیں زینی مو بنا کر بولی کیوں کیا بتمیزی کر دی بھائی نے تمہارے ساتھ آئیشہ نے حیرانگی سے بجا مجھ میں زور سے اوپر سے مجھے ہی کہتا ہے مجھ میں زور سے بجا اوپر سے مجھے ہی کہتا ہے آپ کی آنکھیں ہیں بٹن اب بھی دیکھو کیسے مجھے تار رہا ہے جیسے کبھی لڑکی نہیں دیکھی زینی کی بات سنکر آئیشہ ہز دی یہ تو بہت اچھی بات ہے زینی تمہیں میں اپنی بھا بھی بناوں گی آئیشہ زینی نے اسے گھورا اچھا اچھا یار مزاک کر رہی تھی یوں یہ اسی مزاک میں تقریب اپنے احتدام پر پہنچیں یار آئیشہ ابھی کل تو آپ کو لے کر آیا ہوں ابھی آپ اپنی گھر جا رہی ہیں زبار جھنجلا کر بولا زاوی یہ رسم ہوتی ہے سب لڑکیاں ولیمی کے بات اپنی گھر جاتی ہیں آئیشہ سے سمجھاتے میں بنین تو نہیں جائیے نہ آپ وہ بزید ہوا زاوی ایک دن کی بات ہے آئیشہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی اوکے بس ایک دن وہ وان کرتے ہوئے بولا آئیشہ جو اس کی شکل دیکھتے ہوئے کب سے کہہ کا ضبط کیے بیٹی تھی کھل کھلا کے ہنسی بڑی ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو مجھ پر ابھی بریک لگاتا ہوں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھشتا وہ اس کے لبوں کو کر گیا آئیشہ چہے سرک چہرانیے سے دور ہوئی اب میں پرہ ہفتہ واپس نہیں آؤں گی آئیشہ نے اسے دھمکی دیتے باہر کی طرف دور لگائیں دیکھ لوں گا کیسے واپس نہیں آتی آپ اٹھا کے لے آؤں گا پیچھے سے زبار نے ہاک لگائیں آئیشہ کا سارا دن اپنی گھر میں بہت خوشکبار گزرا اس نے آلی کے ساتھ ٹھیر ساری باتی کی اور مستیاں کی آلیہ نے اس کے اور زبار کے لیے لائے گفٹ دکھائیں زبار شام کو ہی آئیشہ کو لینے پہنچ چکا تھا آئیشہ کے والدین نے بہت اسرار کیا کہ وہ ڈینر ان کے ساتھ کر کے جائیں مگر اس نے ان سے معذرت کر لیا اور آئیشہ کو لیے واپس آ گیا زاویہ بہت برے ہیں ڈینر تو کر لیتے ممہ بابا نے کتنا فورس کیا آپ کو اور آپ مجھے اٹھا کے واپس لے آئے آئیشہ مو بناتے ہیں بھی بولی یار بیوی اس دل کا کیا کرو جو آپ کی بکیر لگتا ہی نہیں وہ اپنی دل کی طرف اشارہ کرتا وہاں بولا آپ کی بکیر یہ کمرہ کل رات تک کارٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا آپ پہلے بھی میرے بکیری رہتے تھے ہیں آئیشہ نے اسے گفی سے گھرا اور چوکلٹس کھانے میں مصروف ہو گئی جو آلیا نے اس کیلئے لائیا تھا وہ جانتا تھا کہ آئیشہ چوکلٹس کی دیوانی ہے آپ بھی لے لیے وہ چوکلٹس کا ڈبا اس کی طرف بڑھاتے بھی بولی اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں میری چوکلٹس کو بھی نظر لگائیں گے میں یہاں سے نہیں کھاؤں گا زوار نفی میں سر ریلاتا مسکر آیا آئیشہ نے لاکھ پروائی سے کندے اچھکا ہے جیسے کہنا چاہتی ہو آپ کی مرضی وہ چوکلٹ کھا چکی تو زوار نے اس کی چوکلٹس بھر رہے ہیں انگلیاں اپنے موں میں ڈالی ویڈی ٹیسٹی اس نے تفسرہ کیا آئیشہ اس کی بے ہودہ حرکت پر اسے گھور کر رہ گئی کھالی بھر گیا پیٹ آپ کا وہ اپنا ہاتھ واپس کھیشتی تنزیہ بولی نہ ابھی کہاں بیوی ابھی تو آپ کو بھی کھانا ہے مسلو گہری نظروں سے دیکھتا معینی کھیزے اسے بولا آئیشہ اس کی بات سن کر سٹ پٹائی مجھے نیند آ رہی ہے وہ من بنائی آپ کو تو میں سولاتا ہوں اچھی طرح تنزیہ کہتا ہے اسے اپنے اوپر گرا گیا آپ بہت برے ہزاوی وہ گفی سے کہتی اس کی سینے میں مو دیکھ گئی ہم بہت زیادہ میری جان وہ مکمور لہجے میں کہتا اس پر ہاوی ہوا آئیشہ بیٹے ہمارے ہاں رسم ہے شادی کے اگلی دن بہو سب سے پہلے کچھ میٹھا بناتی ہے آپ آج میٹھے میں کھیر بنا دے آلیا بیگم بولی ماما میں رسم اللہی بنا دو مجھے کھیر نہیں بنانے آتی وہ انگیاں روڑتے شرمندی کی سے بولی آپ رسم اللہی بنا لیں کھیر بھی بہت آسان ہے میں آپ کو سکھا دوں گی بنانا ویسے مزید کی بات بتاؤ مجھے رسم اللہی نہیں بنانے آتی وہ ہستے بھی بتانے لگی آئیشہ بھی مسکرہ دی کیا ہو رہا ہے بیوی زبار نے آئیشہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر پوچھا میٹھا بنا رہی ہیں رسم اللہی آئیشہ نے جواب دیا بنانے آتی بھی ہے آپ کو زبار نے اسے چھیڑا نہیں آتی آئیشہ نے اسے گھورا یار بیوی گسہ کیوں ہو رہی ہو میں نے تو ویسے ہی کومن کوششن پوچھا زبار مسکرہ دبا کر بولا کومن نہیں سٹوپیڈ کوششن پوچھا ہے آپ نے ظاہر ہے بنانا آتا ہے تو ہی بنا رہی ہو نا وہ اس کی شرارت سمجھتی گفی سے بولی مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھا مٹھا بنانا آتا ہوگا کیونکہ زبار نے جان بچ کر بات دھوری چھوڑ دی کیونکہ کیا پوری بات کیا کر سسپنس کر رہے ہوں آئیشہ نے سوالیا نظروں سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ آپ خود بھی بہت میٹھی ہیں وہ اس پہ جھکتا اس کی کان کی لوگ کو چھوم کر بولا آئیشہ اس کی بات سن کر سخت بزمزہ ہوئی چلی آپ باہر جائیے اگر آپ ایسے ہی فضول کوئی کرتے رہے تو سچ میں میری رس ملائی خراب ہو جائے گی وہ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ باہر کا لاستہ دکھاتی بولی میں نہیں جا رہا باہر زبار کی ڈھٹائی پر اروج پرتی میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے نہیں جاتے آئیشہ تنزیا مسکرائی زبار نے آیا ایک آبرو اچھکائے ممہ زعوی کام نہیں کرنے دے رہے ان کو باہر بولائیے آئیشہ اونچھی آواز میں بولی زبار باہر آ جاؤ کیوں تنک کر رہے ہو کام کرنے تو بچی کو آلیا بیگم کی آواز زعوی کی کانوں سے ٹکرائی آئیشہ نے اس کی جانب دل جنانے دینے والی مسکراہت اچھانی آپ کو تو میں رات میں سیدھا کروں گا بہت پر نکال آئے ہیں نا آپ کے پھر کس کو آواز لگا کر بلائی گی وہ اس کو دھمکا تھا مو بناتے باہر نکل گیا پیچے سے آئیشہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی مسکرا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی کیسی بنی ہے رسمالائی ممہ بابا آئیشہ نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا بہت اچھی بنائی ہے بیٹی ہماری بیٹی نے اہدر صاحب محبت سے بولی آلیہ بیگم نے بھی بہت تعریف کی آئیشہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی گئی ہم سب بھی ہم سے بھی تو پوچھ لیں مسس زبانے سرگوشی کی ہاتھ آکے آپ ماما بابا کے سامنے ہی اپنی گل اپشائیہ شروع کر دیں آئیشہ نے شرم دلانی چاہی گی ہاں ہاں بی بی میں سمجھ گیا آپ پرائیویسی میں اپنی شوہر سے تعریف کروانا چاہتی ہے زبان نے اپنا مطلب نکالا جی نہیں بس خوش مہم یا لاحق ہے جناب کو آئیشہ نے اسے لطانا ٹھیک ہے پھر میں اپنی دوسری بیوی کی تعریف کیا کروں گا زبان پھیلا دوسری بیوی آئیشہ کیا کے حیرت سے پھیلیں آپ دوسری شادی کریں گے اسے صدمہ ہی تو لگا جب آپ مجھے اپنی تعریف نہیں کرنے دے گی تو میں تعریف کرنے والی دوسری لے آنگا آپ نے لیے زبانے ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ سوڑے جان لے لوں گے میں آپ کی اگر کسی اور کے بارے میں سوچا تو آئیشہ نے فوراں دھمکایا وہ تو آپ پہلے ہی لے چکی ہیں بیوی وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا آپ کس کے ہیں آئیشہ نے آنکھے چھوٹی کیے کرتے پوچھا آپ کا بیوی صرف آپ کا اور اس کی آنکھوں میں آنکھے ڈالے محبت سے بولا اسے سیدھے ہی رہتے ہیں آپ آئیشہ کھل کھلا کے ہز دی آئیشہ نے سالہ دن زبان کو کھپ تنکیاں رات ہوئی تو زبان کے بدلے کا وقت تھا اب آئیشہ میڈم کی ساسے اٹکی ہوئی تھی وہ ساس سسور کے ساتھ چپکی بیٹی تھی زبان بیٹ پر لیٹا اسی کے انتظار میں تھا جو کمرے میں آنے کا نام ہی لے لی رہی تھی جب آئیشہ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سو چکا ہوگا تو چپکی سے کمرے میں آئی اور آ کر اپنی سائٹ پر لیٹ گئی زبان نے اسے اپنی جانے پیچھا اس کے سینے سے جا لگی مجھ سے بھاگ رہی تھی بیوی مگر یہ بھول گئی کہ آپ کے تمام راستے مجھ تک ہی آتے ہیں وہ اس کے آنکھوں پر لب رکھتے بولا نہیں تو میں آپ سے کیوں بھاگوں گی وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی زبان مسکر آیا زاوی آپ سچ میں دوسری شادی کریں گے وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بولی میری زندگی تو میرے پاس ہے پھر میں کیوں دوسری شادی کروں گا میں نے تو مزاق کیا تھا یار آپ بھی ابھی تک کسی بات کو لیے بیٹھئے ہیں وہ اس کی اپنی شرٹ سے کھیلتے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے بولا پرومیس آئیشہ نے یقین دہانی چاہی پک کا پرومیس اب چپ کر کے سو جائیے نہیں تو پریکٹیکلی آپ کو یقین دلاؤں گا وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا آئیشہ اس کے سینے میں مو دیئے پر سکونسی آنکھیں موند گئیں آلیان کیانی کی خوشی میں رفت بیگم نے دعوت رکھی تھی آئیشہ نے زینی کو بھی انوائٹ کیا تھا آئیشہ پنگ کلر کی شارٹ شرٹ اور کیپری پہنے زوار کی نظروں سے لال پیلی ہوتی بہت پیاری لگ رہی تھی زینب بھی بلیک کلر کی شارٹ پروک اور کیپری میں بہت حسین لگ رہی تھی سب لاؤنج میں بیٹے باتوں میں مصرف تھے آئیشہ اور زینی کیچر میں رفت بیگم کے ساتھ ان کی مدد کر رہی تھی زینی میں ممہ کے ساتھ باہر لاؤنج میں ٹیبل سیٹ کرواتی ہو تم کھانا نکال کر لہ کر ٹیبل پر لگا دینا اور پانی بھی لے آنا آئیشہ سے کہتی باہر کو نکل گئی زینب جیسی پانی کا جگ لے کر کچن سے نکلی سامنے سے آتے آلیان سے ٹکرائی آلیان کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے زینی نے موہ پر ہاتھ رکا You nonsense وہ گسے سے دھاڑا زینی خوف سے دو قدم پیچھے ہوئی اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پلم میں وہ آنسو میں اس کا چہرہ بھیگو چکی تھی اپنا چہرہ بھیگو چکی تھی اسے روتا دیکھ آلیان کے دل کو کچھ ہوا اب ایسے رو کیوں رہی ہے آئیے میرے ساتھ مجھے دوسرے کپڑے نکال دیں وہ کم جھارتا باہر نکل گیا زینی ڈرتے درتے اس کے پیچھے گئی اس کی وارڈ راپ کھولی کونسی ڈریس نکالو اس نے حکلاتے ہوئے پوچھا کوئی بھی نکال دے لاپروہی سے جواب آیا زینی نے بلیک کلر کا شلوار کمیز اس کی طرف بڑھایا بلیک بلیک نائس اس نے تفسرہ کیا زینی کی نظر بے ساکتا اپنے بلیک ڈریس پر گئی اس کے چہرے نے لہو چھلکایا آلیان نے دلچس پیسے اس کا جائزہ لیا زینی باہر کو بھاگنے لگی جب آلیان نے سے رکا ریڈ کلر کا گفٹ باکس اور ایک چوکلر باکس اس کی جانی بڑھا دیا میں یہ کیسے لے سکتی اس نے نفی میں سر ہلایا مگر پھر اس کی گھوری پر چپ چاپ تھام کر باہر کو دور لگا دی آلیان نے اس کی جلد بازی پر مسکر آیا آئیشہ کے فائنل اگزام تھے دو ہفتے میں وہ امتحان کی تیاری میں مصروف رہی زوار نے بھی اسے نہ چھڑا دو ہفتے امتحان کی تیاری میں مصروف رہی زوار نے بھی اسے نہ چھڑا وہ آخری پیپر دے کرائی تو بہت خوش تھی اس کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی مگر وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی شادی کی وجہ سے اس کا سٹریس کا کافی لاؤس ہوا تھا پچھلی کئی راتیں اس نے جاک کر تیاری میں گزاری تھی زوار رات کو روم میں آیا وہ بیٹ پر لیٹی سونے کی تیاری میں تھی زوار اس کی برابر آ کر لیٹ گیا اس کو اپنے حسار میں لیتا اس پر جھکا زاوی تنگ نہ کرے مجھے سونے دے آئیشہ کی نین میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی زوار نے اس کی بات کو برا منایا پچھلے دو ہفتوں سے وہ اسے تنگ ہی نہیں کہا وہ اسے تنگ ہی کہا کرنے دے رہی تھی اسے خود بھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا بیوی پہلے ہی میں اتنے دن آپ کو پڑھائی کی وجہ سے دے چکا ہوں آوج میں آپ کی ہرگز نہیں سنوں گا وہ دوبارہ اس پر جھکتے ہوئے بولا زاوی پلیز آئیشہ سے خود سے دور چھٹکتی دوسرے طرف رک موڑ گئی زوار کو اس کا خود سے دور کرنا سکت ناگوار گزرا وہ غصے سے اٹھتا اسٹریٹ میں بند ہو گیا آئیشہ کو اپنے رویہ کا احساس ہوا وہ زیادہ بتتمیزی کر گئی تھی افوائشیں نہیں ناراض کر دیا نیند تو میں بھی صبح میں بھی پوری کر سکتی تھی مجھے ان کی فیلنگز کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا کیا ضرورت تھی انہیں ہٹ کرنے کی لپکارتے سے بے بسی سے سوچا تھوڑی بے چینی سی کروٹے بدلتی رہی مگر اپنی ان کہاں نہیں تھی وہ اٹھے اور ڈرٹے ڈرٹے سٹری روم میں قدم رکھیں سامنے وہ آنکھوں پر بازو رکھے سوفے پر لیٹا تھا آئیشہ سوفے پر جگہ بنا تھی اس کے پاس لیٹ گئی اب کیا کرنے آئی ہیں یہاں جائیے جا کر اپنی نیندیں پوری کریں وہ بے رکھی سے بولا آئیشہ کا دل کٹ کے رہ گیا وہ اس کی بے رکھی کی بھلا کہاں آدھی تھی ایم سوری زاوی وہ اس کے آنکھوں سے بازو ہٹا تھی ان پر لب رکھتی بولی آئیشہ آئی سیٹ لیپ وہ خود پر بہ مشکل ضبط کرتا غصے سے بولا آئیشہ نے روحان سے ہوتے اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے شاید یہ اسے مرانے کا طریقہ تھا you just get off وہ خود سے دور کرتا خوشک لہجے میں بولا آئیشہ جب بہ مشکل خود کو رونے سے باز رکھے بھی تھی اپنے مضبط کھوتی اس کے سینے میں مود دیے رونے لگی زبار جو پہلے اس کی قربت سے پگل چکا تھا اس کو روتے دیکھ اپنے حسار میں لے گیا رونہ بن کرے نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کرتے وہ کفی سے بولا وہ ایسے ہی اپنا رونہ والا سن پسندی تا ہتھیار استعمال کر کے اسے بے بس کر دیتی تھی میں سو بھی میں سوری بھی کیا آپ بھی ڈاٹ رہے ہیں وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو ناراض بھی تو آپ نہیں کیا تھا وہ اس کے آسوں صاف کرتے بولا اس سے پہلے وہ کوئی اور آہوں میں بھرتا بیٹ تک لائیا آئیشہ اس کی پناہوں میں پرسکون ہوتی آنکھیں میچ گئی آج شادی کے تین ماں ہو چکے تھے آئیشہ کی زندگی آئیشہ کی زندگی زوار کی سنگت میں بے تہاشہ حسین گزر رہی تھی آئیشہ اپنی کمرے میں بیٹی زوار کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کا ارتکاز دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا ایک بہت خوبصورت مگر مارڈن سی لڑکی آئیشہ کے کمرے میں داخل ہوئی ہائی میسیس زوار میں ڈاکٹر آسما اسے سلام کے لئے ہاتھ بڑھایا آئیشہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا سوری آپ کو پہچانا نہیں آئیشہ آہو میں آئیشہ ہی بھوڑ رہی ہوں آئیشہ آئیشہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی میں زوار کی کھالا کی بیٹی اور اس کی بچپن کے فریند وہ مسکراتے ہوئے بولی اچھا پھر ڈاکٹر آسما زاوی اکثر آپ کا ذکر کرتے تھے آپ شادی پہ کیوں نہیں آئی آئیشہ نے پوچھا میں گائنہ کلوجسٹ ہوں اسپیشلائزر میں نے امریکہ سے کھنپلیٹ کی ہے اور آپ لوگوں کی شادی کے دوران میرے فائنل اگزام تھے جس کی وجہ سے میں شادی میں نہیں آسکی اس نے جواب دیا وہ دونوں آگ کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتی کرتی رہی آسما تم نیچے آجاؤ اپنی کھالا سے مل لو میں زاوی کی بیوی سے مل لو پھر ہم لوگ چلتے ہیں ایک عمر رسیدہ خاتون آئیشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں ڈاکٹر آسما سے مخاطب ہوئے آئیشہ یہ میری ممہ ہے تمہاری زاوی کی کھالا وہ شرارت سے آئیشہ کو چھڑتی کمرے سے نکل گئی اسلام علیکم خیلہ کیسی ہے آپ آئیشہ نے ان کے آگے سر جھکاتی اترام سے بولی اچھا تو تم ہو زاوی کی بیوی وہ سر سے پاو تک اس کا جائزہ لیتے بولی تو تم نے میری زاوی کو اپنے عداوں سے پھسایا ہے شکل سے تو بڑی معصوم لگتی ہو اسی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے کیا کمی تھی میری آسمہ میں تم سے تو شکل وہ صورت میں زیادہ ہی اچھے ہیں بچپن سے زوار کی منگیتر تھی میری بیٹی مگر زوار کی آنکھو پر تمہاری محبت کی ایسی پٹی بھندی کہ اس نے ذرا لحاظ نہیں کیا اور فوراں تم سے بیہار رچا لیا باجی کو بھی پتا نہیں کیا نظر آیا تم میں وہ حکارت سے بولی عائشہ کا دماغ ان کی باتوں پر سائے سائے کرنے لگا آنٹی اب غلط سمجھ رہی ہے وہ اپنے آسو پر کابو پاتی بمشکل بولی تم نے میری بیٹی کا گھر خراب کیا نا خوش تو تم بھی نہیں رہوگی چار دن کے چوچلے ہیں اس کے بعد زوار کا تم سے بھی دل بھر جائے گا جو بچپن کی منگیتر کو چھوڑ سکتا ہے اس کے لئے تم جیسی بد کردار لڑکی کیا چیزیں تم سے دل بھیلا کر تمہیں بھی پھینک دیں گا تم جیسی گھٹیا اور نیچ لڑکی ہوتی ہی ہے اس قابل ہیں وہ نقوت سے کہتی بہا نکل گئی عائشہ کا ذہن بد کردار اور گھٹیا میں ہی اٹک کر رہے گیا اتنی تنظلین اسے زوار کو کون سی ادائی دکھائی تھی تڑپتے ہوئے خود سے سوال کیا اس نے تو ہمیشہ خود کو سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا پھر کیوں اتنا گرا ہوا الزام اس پر لگایا گیا تھا پہلی بار کسی نے اس کی کردار کی دھجیاں اڑائی تھی آنسو تھے کہ تھمنی کا نام نہیں لے رہے تھے عجیب عزیت تھی اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہوا وہ کمرے سے باہر بھا گیا اور سیڑھیاں اترنے لگی برد گدار اس کے دماغ میں یہ حد الفاظ ہتوڑے کی مانین برس رہتے ایک دماغوں کے آگے اندھیرہ چھانے ہی لگا اب اس نے دوسری سیڑھی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کے دل دہلان دینے والی چیک سے پورا شاہ پیلس لرزر اٹھا زوال جو ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا اس نے لانج میں اپنے قدم رکھے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جوگے ساکت ہوا سامنے سے اس کی مطاہیات کھون میں لطپد ہوش وہ خرد سے بگانا پڑی تھی آئیشہ وہ چیکھا آگے بڑھ کر اس کو اپنے بازوں میں بھرا آئیشہ اٹھئے پلیس آنکھ ہی کھولی ہیں آئیشہ پدی بانا بار اس کا چہرہ تھپ تپاتے ہوئے بولا آلیا بیگم بھی دل تھامے کھڑی تھی زوار ہسپٹل چلو جلدی وہ ان کے آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آتا اس کو لے کر گاڑی میں لٹایا ریش ڈرائیونگ کرتے ہسپٹل پہنچا اس کو اسٹریچر پر ڈال کر آئیسیو میں لے جایا گیا زوار نے ڈھال سا آئیسیو کی دروازے اس کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا اس کی سفیش شرٹ کھون سے سرک ہو چکی تھی مگر پرواہ کسی تھی وہ دوسری دفعہ یہاں اس حال میں تھی ڈاکٹرز نے اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا مسٹر زوار آپ جلدی سے او پوزیٹیو بلڈ ارنج کرے آپ کی وائپ کا بہت زیادہ بلڈ لانس ہوا ہے اگر انہیں جلدی بلڈ نہ لگایا گیا تو وہ جہان سے بھی جا سکتی ہے نرز زوار سے مخاطب ہوئی میرا بلڈ او نیگیٹیو ہے میں انہیں ڈونیٹ کر سکتا ہوں آپ میرے سیمپلز لے کر اسے میچ کر لیں وہ بے سبری سے بولا زوار آپ میرے ساتھ آئیے زوار اس کے ساتھ بڑھ گیا زوار کے سیمپلز آئیشہ کے بلڈ سے میچ ہو گئے تھے مسٹر زوار ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس لئے آپ کو پیشلڈ کو بلڈ ڈائریکلی ڈونیٹ کرنا ہوگا مگر اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ وکنس ہو سکتی ہے نرز نے اسے آگاہ کیا آپ جلدی چلئے میری بائپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ حتمی لہجے میں کہتا نرز کے ساتھ آئیشہ کے روم کی طرف چل دیا پانچ گھنٹے کو ہونے کوئیتے مگر آئیشہ کی طرف سے کوئی تسلی بکش خبر نہیں ملی تھی زوار ٹوٹی بکری حالت میں بیٹھا آئیسیو کی دروازے کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا حیدر صاحب اور آلیہ بیگم نے اسے تسلی دی مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس دشمنی جاگ کو سلامتی کے لیے لمحہ بر لمحہ تڑپ رہا تھا حیات صاحب بھی گم سے نڈھالتے ہیں ان کی ایک لوتی لادلی زندگی اور موت کے کشم کشمے تھی رفت بیگم اور زینی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی مگر آسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے آلیہ بیگم بھی نڈھال سا لب بینچے بیٹھتی تھی آلیہ بھی نڈھال سا لب بینچے بیٹھا تھا سب اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے جو ان سے جانے کس بات پر روٹ گئی تھی ڈاکٹر آئیسیو کے بہار آتے دیکھ زوار ان کی جانی بھاگا ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے وہ مدزب لحصال بولا ڈاکٹر نے اس دیوانی کو دیکھ کر مسکرائی مسٹر زوار ابھی وہ میڈیسن کے زیرے اثر ہیں ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا باقی مجھے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتانی تھی آپ میرے ساتھ آفس میں آئیے زوار ازبات نے سر ہلا تھا ان کی پیچھے چل دیا آئیشہ کی ٹھیک ہونے کی قبر سنگا سب کی جان میں جان آئی تھی وہ سب دبھیر سے پریشانی میں حلقان ہو رہے تھے اب کچھ ریلیکس ہوئے تھے آلیان سب کے لئے چائے اور سینڈوچز لے آیا تھا زیرنب نے پانی کا گھوٹ تک ہلک میں نید اتارا تھا ابھی بھی وہ بزید تھی کہ آئیشہ جب تک ہوش میں نہیں آتی وہ کچھ نہیں کھائے گی رفت بیگم کی اسرار کرنے پر وہ دو چائے کے لیتی باہر جا کر بینچ پر بیٹھی وہ گھٹنوں میں سر دیئے رونی لگی آلیان اس کے پیچھے آیا اسے روتے دیکھ تکلیف ہوئی زینب اس نے مدھم آواز میں بکارا زینب نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا وہ لب بھیچ رہا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا زینب اب تو وہ خطرے سے باہر ہے پھر آپ کیوں رو کر خود کو عذیت دے رہی ہے اس نے مجھے کی خود کو کہا بہت ڈر گئی تھی اسے سکتے ہوئے بولی ہم سب بہت ڈر گئے تھے اس نے سمجھتے ہیں حضبات میں سر ہلایا اچھا ابھی آپ کچھ کھانی پلیز وہ چائے کا کپ اور سینڈیچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے بولا نہیں میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی آخر یہ سب اس نے دھم کی دی زینب نے اس کی بات پر ہچکچاتے ہوئے سینڈوچ اور چائے تھام لی زبار بہت پریشان تھا اور شاید اپنے حواس میں بھی نہ تھا آئیشہ کی میڈیسن کی وجہ سے ساری بھاگ دوڑ آلیاں نکی تھی زینب جانتی تھی کہ اس نے بھی پریشانی میں کچھ نہیں کھایا تھا اور وہ شدت تھک بھگ چکا تھا تھینکیو وہ مدھم آواز میں بولا زینی نے سر کو کھم دیا چلی اب آنڈر آ جائیے اندھیرہ ہو رہا ہے وہ اٹھتے ہوئے بولا زینی بھی اس کے پیچھے چل دی زوار روم میں داخل ہوا سامنے اس کی مطاعت دل وجہ پٹیوں میں جکڑی بے سدھ پڑی ہوئی تھی اس کا گلابی چہرہ زرد پڑ چکا تھا چند گھنٹوں میں وہ مرچھا کے رہ گئی تھی اس کے تکلیف کا اندازہ وہ اس کے تاثر چہرے کے لگا سکتا تھا بے ہوشی کے حالت میں بھی وہ نہیں ڈھال سی تھی زوار نے باری بار اس کے ماتھے اور پھر آنکھوں پر اپنے لب رگے اس کے ڈروپ لگے ہاتھ کو لبوں سے چھوٹے اپنی گرفت میں لیا جانے وہ کتنی دیرے سے یوں ہی دیوانوں کی طرح تکتا رہا پھر اچانک کوئی خیالانی پر ڈاکٹر آسمہ کا کال ملائی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا رات کے کسی پہر آئیشہ کیا کھولی وہ اس وقت دوائیوں کی زیرے اثر نیم بے ہوشی کے حالت میں تھی زوار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کرسی سے سر ٹکائے سو رہا تھا ساری رات اس نے جاک کر گزاری تھی اب اس کی آنکھ لگی تھی آئیشہ کو اپنا کمر سر اور بازو پٹیوں میں جکڑے محسوس ہوئے درد کی شدت لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی چند موٹی ٹوٹ کر اس کے آنکھوں سے گزرے زوار کی آنکھ اس کی سسکیوں کی آواز سے کھلی آئیشہ میری جان کیا ہوا وہ تڑپی اٹھا اٹھا تھا زاوی آئیشہ نے اسے پکارا جی زاوی کی جان فورا محبت سے جواب آیا درد ہو رہا ہے وہ سسکی زوار کا دل کسی نے مٹھی ملیا میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں وہ اٹھ کر کھڑا ہوا نہیں جائے میرے پاس رہیے بس آئیشہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑے بولی وہ اس وقت بہت خوف زردہ تھی کہیں نہیں جا رہا آپ کے پاس وہ وہ اس کے پاس بیٹ پر بیٹھا زاوی پانی آئیشہ کی نفکیت سے آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی زوار نے ایک ہاتھ اس کی گردن کی نیچے ڈال کر اس کا سر اچھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے منرل وارٹر کی بوٹل اس کے موہ سے لگائی چند گھوٹ لے کر وہ پیچھے ہوئی زوار نے اسے احتیاط کے ساتھ واپس لٹا دیا زاوی میں گھر جانا وہ پھر سے اس کی اس کا دل بہت بری طرح گھبرانا تھا وہ اپنے ہوش و آواز میں اس کے کرب کا بتا دے رہی تھی آپ سے میں آپ کی لاپروائی کا حساب ضرور لوں گا مجھے عذیت پہنچا کر بہت راحت ملتی ہے آپ کو اسی لئے بار بار میری جان نکالتی ہے آپ جواب دے آپ وہ سے مخاطب ہوا دوبارہ وہ جو دوبارہ گنودگی میں جا چکی تھی صبح آئیشہ کی آب کھلی ڈاکٹرز نے آ کر اس کا مکمل چیک اپ کیا سب نے اس سے ملے رفت بیگم نے اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ بلایا زینب بھی آئیشہ سے چپکی بیٹھی تھی آئیشہ کی طبیعت اب کافی بہتر تھی وہ اپنے ہوش و حواظ میں تھی اس کی نظر جس ملاشت تھی وہ جانے کہاں رہ گیا تھا آخر اس کا صبر کا جواب دے گیا زینب یہ زاوی کہاں رہ گئے اسے بلا کر پوچھ لیا رات تو تمہارے پاس تھے جاکتے رہے ابھی شاید باہر ہے زینب پلیس انہیں بلا دو وہ چھوٹے سے دل والی نازک سے لڑکی رو دی اچھا میں انہیں بلا دیتی ہو تم رو مت اس کا ماتا چمتی باہر نکل گئی اگلا پورا ہفتہ وہ ہسپٹل میں ایڈمٹ رہی زبان نے اس کا پورا پورا خیر رکھا وہ اسے باقائدیگی سے ٹائم پر میڈیسن کھلا تھا مگر ایک بار بھی اسے بات نہیں کی تھی آئیشہ نے اس سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی مگر جواب ندارت زبان کا رویہ اسے مستقل عذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا وہ اسے میڈیسن کھلانے آیا تھا اس کے بعد سارا دن گایا برہتا رات کو بھی اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتا اور اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا وہ اسے میڈیسن دے کر واپس جانے لگا تو آئیشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو روک لیا زبان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا زاوی مجھ سے ناراس کیوں ہے وہ رو دی آپ وہ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہ کر پائی جانتی ہے آپ میں کس قدر عذیت سے گزرا ہوں پل پل مرا ہوں میں اتنی لاپروائی آپ اتنی لاپروائی کیسی ہو سکتی ہے وہ اسے کندوں سے تھامتے جب وہ آپ طلب کر رہا تھا آئیشہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے لاپروائی نہیں کی اس کے گردار کی دھجیاں اڑائی گئی اس کے ایک وکار کو تار تار کیا گیا اسے اپنی ہی نظروں میں گرایا گیا ساری وہ اس کی سینے میں مو چھپائے سس کی ویسے تو میں بچ گئی ہوں نا مگر آپ کی یہ ناراض کی میری جان لے لی گی آپ کی بے رکھی مجھے سچ میں مار دے گی زاوی وہ بے بس تھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کر دی تھی وہ شوہر جو اس کا محبوب بھی تھا اب آہندہ اگر آئیسی کوئی لاپروائی ہوئی تو میں خود سچ میں آپ کی جان لے لوں گا زبار نے اسے سختی سے خود میں بھی جا زبار کو یونیورسٹی سے واپس آتے دیر ہو گئی تھی آلیا بیگم نے آئیشہ کو کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی زبار کو پتا چلا تو گسے سے چکا ماما میں نے آپ سے کہا تھا نا آئیشہ کو میڈیسن میں خود دیا کروں گا آپ کو نہیں پتا اسے کون سی میڈیسن کب دینی ہے اور آپ آئیشہ آپ تھوڑا سبر نہیں کر سکتی تھی ہاں دیر ہوئی تھی مر تو نہیں گیا تھا وہ آئیشہ کے سر ہوا آئیشہ نے اس کے گسے سے سہم کر رونے لگی زبار یہ کیا طریقہ ہے تم اسے کیوں ڈاٹ رہے ہوں تم نے ہی نہیں آئے تو میں نے اسے میڈیسن دے دی اس میں اتنا بکھیڑا کھڑا کرنے والی کون سی باتیں آلیا بیگم نے آئیشہ کو چپ کرواتے سے جھڑک دیا ساری ماما بلیس نیکس ٹائم سے آئیشہ کو آئیشہ کو میں میڈیسن دوں گا وہ تنبیہ کرتا فریش ہونے واش روم میں گز گیا ایک ماہ ہو چکا تھا آئیشہ کافی حد تک ریکاورک ہو چکی تھی اس کی بیک میں کافی زیادہ چھوٹی آئی تھی جس کی وجہ سے اسے چلنے بیٹنے اور لیٹنے میں دشواری ہوتی تھی زبانے سے ایک ماہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اور ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آیا وہ پہلے سے اب زیادہ بہتر تھی زاوی آئیشہ نے اسے مخاطب کیا جس زاوی کی جان وہ لیپٹ آف بند کرتے سائٹ پر رکھتے بولا زاوی میری گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ پلیز مجھے ایم فول میں ایڈمیشن دلوا دیں اس نے منت کی پچھلا واقعہ بھول گئی آپ اور ابھی بھی آپ بلکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے وہ سنجیدگی سے بولا پلیز زاوی مان جائیے نا آپ بھی تو وہاں ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا اور ابھی بھی میں بلکل ٹھیک ہوں وہ اس کا ہاتھ پکڑتے یقین دلانے لگی آئیشہ میں بلکل بھی رزق نہیں لے سکتا اب میں آئندہ یہ بات آپ کی موز سے نہ سنو گریجویشن کر لی ہے کافی ہے وہ سفتی سے بولا آئیشہ ناراضگی سے رکھ پھیر گئی زوار کو اس کی بچے والی حرکت پر ہسی آئی اب آپ ناراض ہو گئی اس کا رکھ اپنی جانب کرتے پوچھا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے آپ یہاں سے وہ گفی سے بولی میں اس گھر کا آنر ہوں آپ مجھے جانے کیلئے کہہ رہی ہیں وہ اپنی طرف اشارہ کرتے بولا جی آپ اس گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل اور میری لائف کے بھی آنر ہے آپ کو جانے کیلئے کہہ رہی ہو اس گھر میں بھی آپ کا سامان ہے سب اٹھائیے اور چلتے بنیے وہ اس کے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہیں راپ سے بولی اوہ تو یہ بات ہے اس نے ہوتوں کو اوہ کی شیپ دی پھر ایک دمائشے کو بگیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیئے اٹھا کر اپنی کندوں پر ڈالا اور باہر کو چل دیا زاوی اتاریے مجھے نیچے کیا کر رہے ہیں آپ باہر ماما بابا ہے آپ کو شرم نہیں آتی وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولی آپ نے خودی تو کہا ہے بیوی کے اس گھر میں جو بیو میرا ہے اٹھاو اور چلتا بنو تو اس گھر میں میری ملکیت صفاہ پہ لے جا رہا ہوں آپ کو وہ محبت سے بولا اس کے خوبصورت اظہار پر عائشہ کھل کھلا کر ہستی اس سے اتنی دنوں بعد یوں کھل کھلا کے ہستا دے زوار کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا آلیان اور زینب کی انگیجمنٹ تھی عائشہ ان دونوں کے لئے بے تہاشا خوش تھی وہ ریڈ کلر کی میکسی پہنے اپنے سنہری بالوں کا اونچا جوڑا بنائیں آنکھوں میں گہرا کاجل لگائیں ہوتو کو لپ ہوتو کو لپسٹک سے سجائیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ناک میں زوار کی مو دکھائی میں دی ہوئی نرد اس کو مزید پر کشش بنا رہی تھی کانوں میں بھاری چمکیں گلے میں خوبصورت پینڈنٹ اور چوڑیوں سے بھری نازو کلائیا اس کی تیاری کو چار چان لگا رہی تھی آج تو زاوی گئے گا اس نے خود قائنے میں دیکھتے سوچا اور پھر شرما کے نظریں جھکا دی روم میں داخل ہوتے زوار کی قدم اس دشمنی جانک کو کیل کٹو سے لیز دیکھ کر بے ساکتا رکھے وہ چند لمحے مبودھ سا پگیر پل کے جھپکائے اسے دیکھتا رہا عائشہ نے اس کی نظروں کے ارتکاس سے گھبرا کا نظر جھکا دی باہر آ جائیے میں گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں زوار کہتے ہوئے باہر کو نکل گئے عائشہ کو لگا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے گا اس کی یوں جانے پر اسے برا لگا ہمیں ابھی دیر ہو رہی ہے اس لئے زاوی نے تعریف نہیں کی اس نے خود کو تسلی دیئے ایک دفعہ دوبارہ آئینی میں اپنا جائزہ لینے کے بعد باہر کی جانی بڑھ گئی زینب گرین کلر کی میکسی پہنے ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے آلیان کی پسند میں ڈھلی بے تہاشہ سے لگ رہی تھی آلیان کی زوم آئینی باتیں اور فقری مزید اس کے چہرے کے رنگوں میں اضافہ کر رہے تھے زینب میں آلی بھائی اور تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں نے تمہیں دوست نہیں بہن سمجھایا اور تم دونوں کیلئے کھونے پر بے تہاشہ خوش ہوں میری ہمیشہ تھی یہی کوئش تھی کہ تم میری بھابی بنو وہ زینب کو گلے لگاتی بہت بچ سے بولی زینب بھی مسکرہ دی آلی بھائی آپ کی چوئس بہت کھمال ہے آئیشہ نے و آلیان کو مبارک بات دیتے ہوئے چھیڑا آلیان نے جواباً فقریہ کالر جھاڑے سادگی سے رسم ادا ہوئی زینب اور آلیان نے ایک دوسرے کو انگوٹی پینائی دو ماہ بعد ان کی شادی تھی پائی سب بہت خوش تھے زوار نے سارے فنکشن میں آئیشہ کو اگنور کیا وہ حیات صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا تصویریں بناوانی کے لیے آئیشہ زبردستی سے کھیچ کر لے آئی تھی واپسی کا سفر بھی خاموشی سے گزرا آئیشہ کو اس کا رویہ عجیب لگا روم میں آ کر وہ چینج کرنے کی گھر سے بات روم میں گز گیا آئیشہ اس کی انتظار میں بیٹھ پر آ کر بیٹھ گئی زوار فریش ہو کر باہر آیا آئیشہ کو یوں ہی سجرے سویرے دیکھ اس نے گنور کیا آئیشہ میں بہت تھک گیا ہوں آپ اب جا کر چینج کر لیں اپلیز روم کی لائٹ آف کر دیں میں سونا چاہتا ہوں وہ رکھائی سے کہتا دوسری طرف موکر کی لیٹ گیا آئیشہ کا دل کسی نے مٹھی میں لیا وہ آسو پیتی اٹھ کری ہوئی لائٹ آف کرتے جا کر ڈرسنگ روم میں بند ہو گئی اگلے دن آئیشہ اٹھی زوار کمرے میں نہیں تھا اس نے واش روم چیک کیا ادھر بھی نہیں تھا ابھی تو ساتھی بجے یہ زاوی کہاں چلے گئے صبح صبح وہ چپل پاؤں میں آرستی باہر آئی وہ لانج میں بھی نہیں تھا آئیشہ پریشان ہوئی ممہ زاوی کہا ہے اس نے ہج کی جاتے ہوئے آلیا بیگم سے پچھا بیٹا وہ تو یونیورسٹی چلا گیا ہے انہوں نے بتایا اتنی جلدی چلی گئے آج ہو سکتا ہی کوئی کام ہوئی نہیں اس سے سوچا ممہ بریکپاسٹ کریں گے یا بریکپاسٹ کر کے گئے ہیں یا ایسی ہی چلے گئے ہیں وہ کہیں وہ بگیر ناشتی کے یونیورسٹی نہ چلے گئے ہو آئیشہ کو فکر نہیں ستایا نہیں بیٹا کہہ رہا تھا یونیورسٹی میں کچھ منگوا کے کھا لے گا وہ خود ہی کر لے گا ادھر سے آپ پریشان نہ ہو فریش ہو جائیے آپ کے بابا بھی آنے والے ہیں پھر مل کر بریکپاسٹ کرتے ہیں وہ نرمی سے بولی آئیشہ اسپات میں سر ہلاتی مرے مرے قدم اٹھاتی بے دلی سے روم میں فریش ہونی گز گئی زاویہ پہا صبح جلدی چلے گئی یونیورسٹی پہلے تو آپ دس بجی کے بعد جاتے تھے کھیریت تھی آئیشہ نے پوچھا اور آج آپ واپس بھی دیر سے آئے ہیں آئیشہ میری جو بھی ایسی ہے ویسے بھی ضروری نہیں کہ پہلے میں اگر دیر سے جاتا تھا تو آپ بھی دیر سے جاؤں اب مجھے واپسی پہ بھی دیر ہو جائے کرے گی جائیے میڈیسن باکس اٹھا کر لائیے آپ کو میڈیسن دو پھر مجھے کچھ کام ہے وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے سنجید کی سے بولا میں خود لے لوں گی میڈیسن آپ اپنا کام کریں آئیشہ نے تنس کہتے ناچار میڈیسن کھائی اور دوسری طرف مو کر کے لیٹ گئی زوار کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہاں پھر لائٹ آف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اپنا لائپ ٹاپ اٹھا کر سٹیڈی میں گھز گیا آئیشہ اپنی آسو بھی تھی سونے کی کوشش کرنے لگی آئیشہ بے چینی سے لاؤنج کی چکر کٹنے میں مصرفتی رات کا ایک بجنے کو آیا تھا زوار ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا آئیشہ نے اسے کئی میسیجز اور کال کیے مگر اس نے نمبر پاور آف جا رہا تھا آئیشہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا زبان لاؤنج میں داخل ہوا آپ اب تک جاگ رہی ہیں اس نے حیرانی سے پوچھا ٹائم دیکھا ہے آپ نے کیا ہو رہا ہے نمبر بھی آف ہے کیا ہوئے آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی آئیشہ گفی سے بولی اس کے حیرانی سے پوچھنے پر اسے گستہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی کمان آئیشہ میں تھوڑا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ سے اس طرح حلکان ہو رہی ہے وہ لا پروائی سے بولا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے سوچا تھا مل کر کھائیں گے کتنی دن ہو گئے ہمیں ایک ساتھ کھانا کھائے ہوئے مگر یہاں تو کسی کو احساسی نہیں وہ گستے سے بولی آئیشہ آپ اب بچی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کھلاؤں گا تو یہ آپ کھائے گی میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ مجھے دیر ہو جائے گی آپ کھانا کھا کر سو جائے کریں اور اب میں بہت تھک گیا ہوں سونے لگا ہوں باقی کی لڑائی آپ کل کر لیجئے گا وہ لا پروائی سے کہتا روم میں گائب ہو گیا میں لڑ رہی تھی اسے حیرت سے سوچا ایک وہ تھی جو اس کی فکر میں حلکان ہو رہی تھی اور ایک وہ تھا جس احساسی نہیں تھا کہ وہ گسے سے پیر پٹک تھی روم کی جانب بڑھ دی زوار کی رویے کی وجہ سے آئیشہ بہت پریشان تھی وہ کھڑا کھڑا رہنے لگا صبح اس کے اٹھنے سے پہلے یونیورسٹی چلے جاتا رات کو بھی دیر سے گھر آتا اور آ کر سٹڈی میں بند ہو جاتا اگر آئیشہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو اس قدر مختصر جواب دیتا کہ آئیشہ کا مو رکھلا رہ جاتا آج تو سنڈے تھا آئیشہ اٹھی تو زوار پھر گائب تھا سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی وہ رات کو دیر سے گھر واپس آیا آئیشہ اس کے رویزے سے تنگ آ چکی تھی زاوی آج تو سنڈے تھا یونیورسٹی آف تھی پھر آپ کہا تھی سارا دن میں آپ کا ویٹ کرتی رہی وہ غصے سے بولی تو آپ بات تو آپ نہ کرتی ویٹ میں نے آپ سے کہا تھا میرا ویٹ کریں وہ جان چھڑوانے والا بولا تو آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہی پاگل ہوں جو آپ کا ویٹ کرتی ہوں آپ کے پاس تو میری نیٹ ٹائم ہی نہیں پتہ نہیں کونسی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی جو آپ پھر ہی نہیں ہوتے سارا دن گھر نہیں راتیں رات کو آ کر سٹڈی میں بند ہو جاتے بات کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اس سب میں میں کہا ہوں بتائیے جواب دیں وہ روتے ویچی کی آپ شک کریے مجھ پر وہ گسے سے بولا تو اور کیا کرو ہا آئیشہ نے پوچھا آپ کو مجھ پر ٹرس ہی نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی وہ دہارہ سے دروازہ بن کر دے باہر نکل گیا آئیشہ اپنا زب کھو دی دروازے کے ساتھ لگ کر رو دی چار دن کے چونچ لیں ہیں اس کے بعد زبار کا تم سے دل بھر جائے گا جو بچپن کی منگیتر کو چھوڑ سکتا ہے اس کے لئے تم جیسی بدگردہ لڑکی کیا چیز ہے تم سے دل بہلا کر تمہیں بھی پھینک دے گا تم جیسی گھٹیاں اور نیچ لڑکیاں ہوتی اس قابل ہیں آئیشہ کے دل و دماغ پر یہ فقریں نکش ہو گئے تھے اور پھر زبار کا رویہ مزید اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا آئیشہ کو اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہوا نہیں زاوی میں آپ کو خود سے دس پردار ہزگز نہیں ہونی دوں گی وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گز گئی بلیک کلر کی گھٹنوں تکاتی فروگ پہنے لمبے سنیری بال کھلے چھوڑے ڈارک ریٹ لپسٹیک اور ڈارک آئی میکپو کیے وہ بے تہاشاں سے نکری تھی فٹنگ کی وجہ سے اس کا نازک سراپا نمائی ہو رہا تھا خوشبوں میں بسا اس کا دلکش وجود کسی زی ہوش کو بھی مدہش مدہوش کرنی کی صلاحیت رکھتا تھا اس دعائنے میں اپنی تنقیدی جائزہ لیا زوار نے جیسے ہی کلمبرے میں قدم رکھا ایک دل فرے مہک نے اس کا استقبال کیا نظر سامنے سے اٹی پلٹ نہ بھول گئی رائے نائیاں بھی کھرتا اس کا نو خیز حسن زوار کو آج لگا آج اس کا ایمان ڈگ مگا جائے گا بمشکل خود پر قابو پاتا وہ اس تک پہنچا یہ سب کیا ہے آئیشہ وہ اس کے سراپے سے نظر چورا تھا گسے سے دھارا آئیشہ نے حیرت سے اس کی چانب دیکھا زابی شوہر ہے آپ میرے آپ کے لئے تیار ہوئی ہوں وہ زب سے بولی میں نے آپ سے کہا تھا تیار ہونے وہ اسے سائٹ پر کرتا گسے سے بولا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا آئیشہ اپنی ناقدری پر آسو بہاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی وہ اسے آس صحیح معینوں میں بے مول کر گیا تھا ساری رات زوار گھر سے باہر رہا اگلے دن وہ واپس آیا آئیشہ اپنی پیکنگ میں مصروف دی اس کی اجازت سے وہ خود کی اگنور ہونے پر بھنا اٹھا ماما سے لیے پرمیشن میں نے آئیشہ اپروائی سے بولی مصروف میں نے دی اجازت جانے کی وہ اسے کندوں سے تھام کر اپنے رو برو کرتا ہوا بولا اس کی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں آپ کو بہت خوشی ہوگی بیسی بھی میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق بڑتا ہے وہ آسو پیتی زبت سے بولی زبان نے اپنی رویے سے اسے بہت ہٹ گیا تھا آپ کہیں نہیں چاری وہ اس کی سجی سرک آنکھوں سے نظریں چھوڑاتے ہوئے بولا یقیناً وہ ساری رات سو روتی رہی تھی اس کی آنکھوں کے سرک ڈوڑے اس کی بات کی کواتیں ہیلو آئیشہ کیسی ہو زینم نے اسے کال کی ٹھیک ہوں تم بتاؤں آئیشہ نے پوچھا میں بھی پلکل ٹھیک ہوں آئیشہ تم بہت بے وفا عورت ہو یار میری شادی میں کتنے دن باقی ہے اور تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس نے چھکوا کیا ایم سوری یار بس تب بھی ٹھیک نہیں تھی میری اس نے معذرت کی سوری سے کام نہیں چلے گا دس منٹ میں مال پہنچو میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں پھر مال پھر مل کر شاپنگ کرتے ہیں اکیلے مجھے کچھ نہیں سمجھے آرہا زینم نے بگیر اس کی سنے کال کٹ کر دی کہیں وہ انکاری نہ کر دے آئیشہ آلیا بیگم سے جازت لیتی مال چلی پہنچی آئیشہ یہ تم ہو کتنی کمزور ہو گئی ہو یار لڑکیاں تو شادی کے بعد ہیلتھی ہو جاتی ہے اور گروم بھی آئیس کے نیچے بھی ڈار سرکل ہے تم نیند میں بھی تم نیند بھی پوری نہیں لیتی زینم نے اسے دیکھتے سوالوں کی بھوچھاڑ کر دی میں ٹھیک ہوں زینی گری تھی چھوٹے آئی تھی تو بس اسی لیے اس نے ٹالا شاپنگ کے دوران بھی زینم نے اس کی دماغی حالت نوٹ کی زینم کو اس کی فیزیکل اور منٹل کنڈیشن دیکھ کر شک گزرا جیسے وہ ٹھیک نہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ورنہ اس کی آئیشہ ایک زندہ دل لڑکی تھی اور اب جو اس کے ساتھ تھی وہ تو زینم نے اسے لیے ریسٹورنٹ آئی آئیشہ میری جان کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ پلیس تم مجھ سے شیئر کرو میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تم مجھ سے چھپا رہی ہو میں صرف ست جانا چاہتی ہوں صحیح صحیح بتاؤ مجھے کیا باتیں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی آئیشہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اس نے بھی سوچا وہ زینی سے اپنی پریشانی شیئر کر لے زینی جب سے میں گری ہوں اس کے بعد سے زاوی کرو یا بہت عجیب ہے میرے ساتھ مجھ سے دور رہتے ہیں بات بھی نہیں کرتے گھر بھی دیر سے آتے اور وہ بولتے بولتے چھپ ہو گئی آئیشہ کیا اور بتاؤ مجھے زینی نے پریشانی سے پوچھا وہ تب سے ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے مجھے لگتا ہے اب ان کا دل مجھ سے بھر چکا ہے وہ ہاتھوں میں مودھ چھپائے رو دی تمہیں امیونے خود ایسا کہا ہے زینب نے اس کا ہاتھ اپنے ساتھ لگایا آئیشہ نے نفی میں سر ہیلایا تمہارا خیال بھی رکھتے ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو تو بہتر ہے تم اس بارے میں ان سے دو ٹوک بات کرو وہ تمہارے شوہر ہے تمہارا بھی ان پر اتنا ہی ہکیں جتنا ان کا تم پر زینی کی بات آئیشہ کیوں دل پر لگی اس سے سر اس بات مہلا دیا آئیشہ نے اپنی انہ ایک طرف رکھ کر زوار سے بات کرنے کا سوچا جو بھی تھا جیسا بھی تھا زوار نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کی محبت تھی وہ کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اسے خود سے بدگمان ہونا چاہتی تھی بس ڈرتی تھی کہ زوار اس کو چھوڑ نہ دے یا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو عورت شک نہیں کرتی کم سے کم میں ایسا نہیں سمجھتی بس وہ شراکت سے ڈرتی ہے وہ چاہتی ہے اس کا شوہر صرف اور سے فسیقہ ہو ایسا چاہنا غلط نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے ایک عورت کبھی اپنے شوہر کسی سے شیر اپنا شوہر کسی سے باٹ نہیں سکتی محبوب شوہر کو باٹنا تو پھر بہت آگی کی بات ہے مجھے کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جب خدا عورت سے پوچھے گا اسے کیا چاہیے تو چاہید وہ تب بھی خدا سے اپنے شوہر پہ صرف اپنا حق مانگے گی ہوروں کی شراقت بھی برداشت نہیں کرے گی عورت کو بے وقف کہا جاتا ہے وہ واقعی بے وقف ہے ہر کسی پر نہیں مر مر جاتی بس ایک انسان کو اپنا سب کچھ مان کر اس پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہے انہا سکون خواہش عزت نفس سب کچھ اسے سوب دیتی ہے ازل سے لے کر آج تک عورت نے ہر چیز برداشت کی حتی ظلم اور زیادتی بھی لیکن اگر کچھ نہیں برداشت کیا تو وہ ہیں شراقت کر بھی نہیں سکتی اور کرنا بھی نہیں چاہتی زبان کے مامنے بی بی آئیشہ کا کچھ ایسا ہی حال تھا اس کا محبوب شوہر اس کا منچہ ہم سفر جسے دیکھ دیکھ کر ہی تو وہ زندہ تھی اس کا اپنا وجود تو خود کے لئے کوئی بے معینی نہیں رکھتا تھا اس کے سارے معینی سارے مطلب تو بس زوار کی ذات سے جڑے تھے وہ تو زوار کی عصیر تھی جس سے دس برداری اس کی اکتیار میں نہیں تھی زوار نوٹ کرنا تھا وہ جب سے آیا تھا آئیشہ تب سے بیچین تھی وہ کافی دیر سے بیٹی اپنے لپ کٹ رہی تھی زاوی مجھے آپ سے بات کرنی ہے بلا کر وہ ہمت کرتی بولی ہاتھ ہالے کپ کپ آ رہے تھے پیشانی پسینے سے عبر آلو تھی چہرے پر سرکیاں گھل رہی تھی شاید فطری ہایا تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا بتائیے میں سن رہا ہوں وہ سنجید کی سے بولا زاوی آپ ان سے ناراض ہیں وہ اس کا ہاتھ تھام تھی بولی زاوار نے نفی میں سر ہلایا یا پھر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے وہ سوال یا نظروں سے اس کی جانب دیکھتے میں بولی آپ ایسا کیوں کہہ رہی زاوار نے ناسم جی سے اسے دیکھا تو پھر آپ میرے پاس بھی نہیں آتے آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے نا بوشکیوں کے درمیان بہ مشکل بولی زاوار کا دل کسی نیم مٹھی میں جگڑا وہ اس کی وجہ سے کتنی عذیت میں تھی وہ کم عمر تھی زاوار کا دل کیا وہ اب اسے سب بتا دی گا مگر اسے مزید عذیت پہنچنے کی در سے خاموش رہا وہ پہلے اس کی بے رکھی کی وجہ سے کملا کے رہ گئی تھی پہلے سے بہت زیادہ خمزور ہو گئی تھی آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے وازے تھے چہرہ بھی مرجھا مرجھا تھا عائشہ میں آپ کو کیسے بتاؤ کہ میری لئے آپ سے دور رہنا کتنا مشکل ہے میں کس قدر خود پر جبر کر کے خود آپ کے پاس آنے سے باز رکھتا ہوں گھر سے باہر وقت کارتا رہا تو آپ کی قربت میں مدھوش نہ ہو جاؤ وہ محسوس سکا میں نے آپ کو بہت ہٹ گیا مگر اب اس کا مدعوی بھی میں خود کروں گا اس کے ماتے اور آنکھوں پر لب رکھتا محبت سے بولا عائشہ کی آنکھوں میں نمی ٹوٹ کر گرنے لگی کتنے دنوں کے بعد اس کا مہربان لمس نصیب ہوا تھا زبار نرمی مدوش ہوتی دنیا جہاں سے بیکانہ ہوتے چنی گئے زبار بچے آئیشہ کو شاپنگ پر لے کر جاؤ اس کے بھائی کی شادی ہیں وہ اور دو دن رہ گئے اس نے ابھی تک کچھ نہیں خریدا بہت لا پرواہ ہوتے جارے ہوتا آلیہ بیگم نے اس کے کان کھشتی مسنوعی گفی سے بولی آئیشہ اس کی کچھائی پر مسکنا دی دیکھی ممہ آئیشہ مجھ پر ہس رہی انہیں بھی ڈانٹی آپ وہ بو بناتا بچوں کی طرح بولا فضول باتیں نہیں کرو زاوی چلو اٹھو لے کر جاؤ اسے نہیں تو اب میں تمہاری پٹائی کروں گی انہوں نے الٹا اسے ہی دوبارہ ڈانٹ دیا ممہ آپ مجھے اپنی سانس اور آئیشہ کی ممہ لگ رہی زوان نے دعائی دی اس کی بات پر دونوں کھل کر مسکرائی چلی مسس وزکا وہ آئیشہ کے ہاتھ پر ہاتھ پڑھاتے بھی بولا آلیا بیگم آلیا بیگم کے سامنے اس کی حرکت پر لال پیلی ہوتی ہے آئیشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا آلیا بیگم دونوں کو دیکھ مسکرائی آئیشہ مول میں مختلف دکانے گھم چکی تھی مگر زوار کو اس کے لئے کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا اچھانک اس کے نظر سامنے اٹھی پرفیکٹ زوار نے مو سے بے ساکتہ نکلا آئیشہ نے اس کی نظروں کا تاقب میں دیکھا سامنے ڈمی پر شیفون کی ریڈ کلر کی چیکتی چنگھارتی ساری لٹکی تھی زاوی میں نے کبھی ساری نہیں پہنی میں نے کیری نہیں کر پاؤں گی آئیشہ نے اپنی مجبوری بتائی جب لے گے تو پہننی بھی آ جائی اور کیری کرنی بھی میں آپ کو ساری میں دیکھ نہ چاہتا ہوں زوار نے اس کے منع کرنے کے باوجود ساری خرید لی کچھ اور چاہیئے آپ کو جودے کپڑے اور جویلری بلک چکی تھی تو زوار نے اسے پوچھا زاوی وہ مجھے کچھ پرسنل چیزیں بھی لینی ہے وہ سر جھکا لپکار تھی شرمندگی سے بولی تو لے لے آپ اس میں کیا پرابلم ہے وہ سامنے لیڈیز شاپ ہے آپ جائیے لے آئیے میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں ادھری زوار نے اس کی مشکل آسان کی نہیں میرا مطلب ہے میں کبھی خود نہیں لی ایسی چیزیں سر جگائے کھڑی رہی آئیشہ کو شرمندہ دیکھ زوار نے اس کا چینہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا آئیشہ میرا بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھاپتے ہیں ایک دوسرے کی کمیوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں میں آپ کا شوہر ہوں آپ کا لباس آئیشہ ہمیشہ کی طرح پر سکون ہو گئی تھی میرا بیوی اگر ایک دوسرے کو سمجھے تو یقین انہیں ان کی زندگی مزید خوبصورت ہو جاتی ہے آئیشہ سرک ساری پہنے ہوتو کو ڈارک ریڈ لپسٹک سے سچائے بالوں کو اونچا جوڑا بنائے زوار کی پسند میں روم سے باہر آیا تھا اپنی جگہ جم کر رہ گیا زاوی میں کیسے لگ رہی ہو آئیشہ نے اشتہاق سے پچھا زوار قدم اٹھا تھا اس تک آیا اس کو کمبر سے تھام کر ڈریسنگ کے ساتھ لگایا اونچھے جوڑے کی وجہ سے اس کی سرائی گردن مزید واضح ہو رہی تھی زوار دل کی آواز پر لپے کہتا اس کی گردن پر جھکا اور گستا کیا کرنے لگا آئیشہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو زوار اس کے دونوں کلائیوں کو اس کی کمر سے لگا تھا اس کے لپسٹک سے سجے ہوٹو پر جھکا اور اس کی سانسے پینے لگا چند ہموں بعد اس کی ہوٹو کو آزادی کرتے اپنی باہوں میں بھرا اور اٹھا کر بیٹ تک لائیا اسے بیٹ پر لٹا تھے خود اس پر جھکا اور اس کے بدن سے اٹھتی دل فرد مہک میں اپنے ہوش وحباس کھونے لگا زاوی ہم لیٹ ہو رہے ہیں آئیشہ اسے دور ہوتے ہمیں بولی زوانے سے گھور کر دیکھا زاوی پلیز آئیشہ نے مند کی آپ کو تم میں واپس آکر پوچھوں گا اسے دھمکایا میری شرٹ کے بٹن بن کرے وہ حکم سادر کرتا اٹھ کھڑا آئیشہ نے اس کے بٹن بن کرنے کے پات خود کو آئینے میں دیکھا زاوی میری لپسٹک خراب کر دی میں نے اتنی مشکل سے لگائی تھی آئیشہ روحانسی ہوئی اور یہ دیکھیں یہ کیا کیا آپ نے یہ سب دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے وہ اسے اپنے ہوتو پر لگا کر دکھاتے ہمیں بولی اور کیا سوچنا ہی یہی سوچیں گے کہ آپ کا حسبر آپ سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اسے آکھ مارتے بولا آئیشہ نے اسے گھورا اگدم اس کی شرٹ پر چھوکی زوار اس آفتاب کیلئے بلکل بھی تیار نہ تھا اس نے آئینے میں خود کو دیکھا آئیشہ اس کی سفیز شرٹ پر اپنے سرک ہوتو کی نشان چھوڑ چکی تھی آپ سے بھی تو سب پچھیں گے تو آپ اپنی وائف سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ کی وائف کو آپ پیار نہیں کرتی تو آپ ہی بتائیے گا بلکہ نہیں دکھائیے گا وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تیار ہو کر باہر آجائیے جلدی میں ویٹ کر رہی ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے وہ اسے تاقید کرتی روم سے گائے بھوئی زوار ایک بار پھر اپنی شرد دیکھ اس کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتا دل کشی سے مسکر آیا کوٹ کے بٹن بند کرتا فون اور کیز اٹھائیں بہا نکل گیا زینب اور آلیا بیت تہاشا حسین لگ رہے تھے زینب سرک اور گولڈن کلر کلہنگا پہنے آسمان سے اتری مہور معلوم ہو رہی تھی آلیا بھی بلیک پینٹ کوٹ پہنے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا زوار کی نظر تو آئیشہ پر اسے ہٹنے سے بار بار آپ کا پوچھ رہے وہ اسے بازو سے پکڑ دی سب سے ملوانی لگی آئیشہ ابھی تک تمہارے گھر خوش کبری نہیں آئی ان سب میں سے کسی نے پوچھا آئیشہ جو چہہ چاہتی پھر رہی تھی اگدم اس کی چہرے پر اداسی آئی اب دعا کرے بس وہ زبط سے بولیس کے آنکھوں میں نمی گھلتی دیکھ زبان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا آئنٹی اب ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے ابھی ہم نے خود فیملی پلان نہیں کیا یہی تو دن ہوتے ہیں ہزبن وائف کے ساتھ رہنے کے پھر بعد میں بندہ بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاتا ہے وہ مسکراتے بولا آئیشہ نے نماکوں کے ساتھ رشق سے اپنے ہم سفر کو دیکھا وہ کتنی خوبصورتی سے ساری بات خود پر لے گیا تھا آئیشہ کو سارے فنکشن کی دورہ نہیں وہی ایک جملہ سننے کو ملا اسے شدت سے اپنی اس کمی کا حساس ہوا وہ خود پر ضبط کر دی بہ مشکل سب کو جواب دیتی رہی اس کا موڑ بوری طرح آف ہو چکا تھا ایک بات کی تقرار نے اسے ڈسٹ اپ کر دیا تھا مجھے تو لگتا ہے بانجھے ورنہ ابھی تک ماں بن چکی ہوتی اولاد بھی نہیں اور پھر بھی شوہر کو کیسے پیچھے لگایا بھائے کیسے اس کے ہاں کے پیچھے دیوانوں کی طرح گھمتا پھرتائے اچھا خاصہ خوبصورت ہے اسے تو کوئی بھی اور لڑکی مل جائے گی کسی عورت نے زہر اگلا پاس سے گزرتی آئیشہ نے سکت سے بس یہی تک تھی وہ پہلے بہت دل بردشتہ تھی وہ اپنی ضبط ہوتی موپر ہاتھ رکھے بھاگی زوار جو اسے بلانے اسی طرف آرہ تھا اسے یوں روتے ہوئے بھاگتے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھلے وہ اس کی پیچھے لپکا آئیشہ دیوار کے ساتھ لگ کر بلک بلک میں مانی بن سکتی پس کے کشیدہ سینے کے ساتھ لگتی ہچکیوں سے رو دی زوانے سے سکتی سے خود میں بیچھا یہ فضول بکواس کس نے کیا میں نے کبھی کہا ہے کچھ اس بارے میں پھر کیوں آپ لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے خود کو ہلکان کر رہی اور مجھے بھی ایسے رو کر تکلیف دے رہی ہیں وہ سب سے بولا نہیں آپ دوسری شادی کر لیں وہ اس سے دور ہوتی بولی زوار کو اس وقت وہ اپنے حواس میں نہ لگی آئیشہ آج تو آپ نے فضول بات کر دی آئندہ میں آپ کے مو سے ایسے کوئی بات نہ سنو اس کو دوبار اپنے حسار میں لے گیا زاوی مجھے یہاں سے لے جائیے مجھے ساس نہیں آرہی وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوشتی بچوں کی طرح بولی زواری سے باہوں میں بھرتا گاڑی تک لائیا اس کی حالت کے پیشے نظر ریش ٹرائم کرتا اسے گھر لائیا رونی کی وجہ سے اس کا میک اپ مر چکا تھا آکھ اس تکلیف کی شدت سے سو کھوڑی تھی وہ چند گھنٹوں میں نیڈھال سی ہو گئی تھی ہماری ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے انشاءاللہ ہمیں بہت جلد خوش نصیب ہوگی مگر اس کے لئے ہمیں سکت بہنت کرنی پڑی گی وہ ابھی سے شروعات کرنی ہوگی اسے سمجھاتے ہوئے آکھر پر شرالت سے بولا آئیشہ اس کی بات کا مطلب سمجھ دی کانوں کی لو تک سر کوئی اوپر سے زوار کی بولتی نظر وہ گڑ پڑا گئی مجھے نہیں داری مجھے سونا ہے اس نے بہانہ بنایا زوار اس کا دماغ ٹھکا ہٹانی میں کامیاب رہا تھا آج آپ میری پسند میں ڈھلی بہت اسی نگری ہیں بہت امتیان نے آئے اپنے میرے سبر کا اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا وہ اس پر جھوکا اسے اپنی پناہوں میں لیتا ہر گم ہر پریشانی سے بہت اٹھ لے گیا آئیشہ بس کی پناہوں میں ہر تکلیف پھلائے پر سکون ہوتی گئی زبان کی پناہی تو اس سے محفوظ ترین ٹھکانہ تھی جن میں چھپ کر وہ ہر فکر سے آزاد ہو جاتی تھی بخت گزرتا جارہ تھا زینب اور آلیان کی شادی کو تین چار ماہ گزر چکے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے آئیشہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی آئیشہ روم میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گمتی اس کی سوچوں کا تسل سل فون ہا کی آنے والی کال نے کے فون کان سے لگایا آئیشہ کیسی ہو ذہنی کی جہگتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی میں بلکل ٹھیک ہوں تم سناو کیسی ہو آئیشہ نے پوچھا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آئیشہ 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 کانوں سے ٹکرائی آئیشہ 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 لائٹس آن کرتا اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور رونے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے زوار کی آمد کا اندازہ بھی نہ ہوا کیا ہوا بی بی کیوں رو رہی ہو یار زوار نے بھی قراری سے پوچھا آپ کب آئے وہ اپنا چہرہ ساف کرتی بولی بی بی میں روزانہ اسی ٹائم پر آتا ہوں شاید آپ بھول گئی ہے وہ گفی سے بولا آپ رو کیوں رہی تھی اس نے پھر پوچھا کچھ نہیں بس سر میں در تھا اس نے ٹالا اور لائٹس آف کیوں تھی اندھیرے میں بیٹ ہوئی تھی وہ بگا اور اس کا چہرہ دیکھتے بولا جب زندگی میں ہندیرہ ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ اس کی سینے سے سر ٹکاتے ہوئی نڈھال سے ہوئی آئیشہ بتائیے مجھے کیوں پریشان ہے آپ وہ اس کی گرد بازو بھانتہ نرمی سے بولا زاوی زینی کی کول آئی تھی اور اس کی سینے میں مو دیئے بولی آسو ایک بار پھر اس کی بلکوں کی بار توڑتے بہنا شروع ہو چکے تھے تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا میری جان وہ اس کے بالوں پر لب رکھت بولا زاوی ہماری شادی ان سے پہلے ہوئی تھی اتنا وقت ہو چکا ہے مگر ابھی تک ہمارے گھر خوش کبری نہیں آئی جب بھی کہیں جاؤں سب بار بار پوچھتے ہیں اور اب تو زینب بھی امید سے ہیں اور میں ابھی تک اس نامت سے محروم ہوں وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی آئیشہ یہ ہماری اکتیار میں تھوڑی ہے ہمیں بھی بہت جلد یہ خوش کبری ملے گی انشاءاللہ آپ اس طرح رو کر مجھے عزیت دیتی ہے میں یوں روز روز آپ کو اپن سامنے تڑپتے بھی نہیں دیکھ سکتا زبار لب بھیجتے خود پر ضبط کرتے بولا وہ اس کی تڑپ سے انجان نہیں تھا ساری ساری رات وہ تڑپتے دعائیں کرتی گزرتی تھی کبھی تاجت میں بلک بلک کر ہوتی دعائیں منتے وظائف کیا کیا خود اس نے نہیں چھوک کر چھوڑا تھا وہ اسے یوں پل پل عذیت میں تڑپتے دیکھ خود پر ضبط کر کے رہ جاتا کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ سب آئیشہ کو بتا دے مگر اس کا ریاکشن سے خوف زردہ تھا وہ پ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا زینب تمہاری گوت تو اللہ پاک نے بھر دی ہے تم میری لئے بھی دعا کرو آئیشہ افسردگی سے بولی آئیشہ میری بہاری بہن میں تمہاری لئے دن رات دعائیں مانگتی ہوں بہت جلد تمہیں بھی یہ خوشی ملے گی انشاءاللہ زینب محبت سے بولی زینب اس کی بہترین دوستی اور ایک عورت بھی وہ آئیشہ کی تکلیف اس کی کمیز کی تڑپ سے اچھی طرح واقف تھی آئیشہ ایک بات کہو تمہیں پلیس تم ب گائنکلوجس سے کنسلٹ کرنا چاہیے تم زوار بھائی سے بات کرو ایک دفعہ اپنا کمپلیٹ چیک اپ کرواؤں ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ریزن ہو جس کی وجہ سے پریگنسی نہیں ہو پا رہی ہو اٹس نیچرل کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے چیک اپ کروانے سے پتہ چل جائے گا اور ٹریٹمنٹ ہو جائے گی زینب نے اسے سنجھایا زینب تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں لیتی ہوں اپوائنمنٹ اور گائنکلوجس سے کنسلٹ کرتی ہوں آئیشہ کو زینب کی بات تو انہیں بزن لگا زاوی آ جائے ان سے بات کروں گی اس بارے میں آئیشہ نے سوچا لاؤنج سے زوار کی کہہکوں کی آواز آ رہی تھی آج زاوی بڑے کہہ کہہ لگا رہے ہیں آئیشہ کو حیرت ہوئی وہ بھی لاؤنج میں آئی سامنے زوار اور ڈاکٹر آسمہ باتوں میں مشکول تھے what a pleasant surprise ڈاکٹر آسمہ آپ کب آئی آئیشہ اسے گلے ملتی خوش دلی سے بلی ابھی آئی ہوں زاوی لے کر آیا ہے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا آئیشہ بھی مسکراتی زاوی اور میں اپنی بچپن کی شرارتیں یاد کر رہے تھے آپ بھی کچھ اپنے بارے میں بتائیے ڈاکٹر آسمہ نے پوچھا آئیشہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی شرارتیں بتانے لگی ڈاکٹر آسمہ آپ گائنکلوجسٹ ہے نا آئیشہ نے اچانک سے اسے پوچھا اسے زینب کی بات یاد آئی جی جی میں گائنکلوجسٹ ہوں ڈاکٹر آسمہ نے تصدیق کی ڈاکٹر آسمہ آپ مجھے اور زاوی کو بھی اپنمنٹ دے دے پلیز آپ تو جانتی ہے نا ہماری شادی کو اتنا وقت گزر چکا ہے مگر ہمارے گھر ابھی تک خوشی نہیں آئی آئیشہ نم آکے جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی ڈاکٹر آسمہ نے گڑھ بڑھا کر زوار کی جانب دیکھا زوار نے سے آنکھوں یا آنکھوں میں تسلی دی ہمارے گھر بھی بہت جلد خوشکبری آ جائے گی انشاءاللہ آئیشہ آپ بھی ہمارے ساتھ باتوں میں لگ گئی جائیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آئیے ڈاکٹر صاحبہ کو سرب کریں زوار نے جلدی سے مضبوع بدلا آئیشہ ازبات میں سر ہلاتی آئیشہ سر ازبات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی زوار تم آئیشہ کو میڈیسن ریگلر دے تو رہو نا ڈاکٹر آسمہ نے تصدیق چاہی میں خود اسے کھلاتا ہوں زوار نے سر ہلا دیا بیری گوڈ ڈاکٹر آسمہ مسکران دی زوار مجھے آپ سے بات کرنی ہے آئیشہ زوار کی سینے پر سر رکھے لانڈ سے بولی حکم کریں میری جاند زوار اس کے بالوں پر لب رکھتے محبت سے بولا زاوی ہمیں گائنہ کلوجز سے کنسلٹ کرنا چاہیے میں اپنا پروپر چیک اپ کروانا چاہتی ہوں آپ پلیس کسی اچھی گائنہ کلوجز سے اپائنمنٹ لے لے میری لئے وہ مدہم آواز میں بولی زوار اس کی بات پر گھبرایا پھر خود کو کمپوس کرتے بولا آئیشہ آپ کو ان فضولیات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ بالکل ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے چیک اپ کروانے کی زاوی یہ فضولیات نہیں ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میں ٹھیک ہوں پھر بھی ایک دفعہ اپنی تسلی کے لئے چیک اپ کروانا چاہتی ہوں اس میں کوئی حرش تھوڑی ہے آئیشہ اپنی بات پر قائم تھی اچھا ٹھیک ہے لے لیں گے اپائنمنٹ بھی بلحال آپ مجھے اپنی اپائنمنٹ دیتے مشارار سے کہتا اس پر جھکا آئیشہ نے کچھ کہنے کے لئے لپ کھولے تھے کہ وہ سرد سے اس پر فکل لگا گیا آئیشہ خاموشی سے اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی زاوی آ شام میں تھوڑا جلدی آ جائیے گا آئیشہ اس کے کوٹ کے بٹن بند کر دے ہوئے بولی کیوں میسس کھیرت ہے کوئی خاص کام ہے آج آپ کو اپنے ہینڈسوم سی شوہر کے ساتھ وہ شرارتی نظروں سے اسے تک دے ہوئے بولا آئیشہ نے اسے گھورا میں نے آج ڈاکٹر سے اپائنمنٹ لی تھی ہم دونوں کو جانا ہے آپ جلدی آ جائیے گا آج نہیں بی بی آج بہت ضروری میٹنگ ہے یونیورسٹی میں دیر ہو جائے گی پھر کبھی صحیح بولا پروائی سے بولا اس کا ماتا چمتے جلدی سے موبائل اور کیز اٹھا دیکھ تیزی سے گمرے سے بہا نکل گیا آئیشہ کئی بار ڈاکٹر سے اپائنمنٹ کی لے چکی تھی مگر زبار تھا کہ سنجیدہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا اصرار کرتی اس نے بے بسی سے سوچا اور گسے سے زبار کی چیزیں سمیٹنے لگی آئیشہ چیک اپ کروایا تم نے اپنا زینب نے آئیشہ سے پوچھا کیا یار زینی زاوی نے اتنی بار کہا ہے مگر وہ میری بات کو سیریس ہی نہیں لیتے ہر بار ٹال دیتے ہیں آج بھی اپائنمنٹ لیا ہوا تھا کینسل ہو گیا آئیشہ بے بسی سے بولی اچھا چھوڑو تم ان کو ایسا کرو تم آج میرے ساتھ چلو میرا اپائنمنٹ ہے تم میری گائنہ کلوجر سے ہی کنسلٹ کرلوں بہت تجربہ کار عمر رسیدہ خاتو نے زینب نے اسے مشورہ دیا یہ تو سب سے اچھا ہے آئیشہ خوشی سے ہوئی چلو ٹھیک ہے پھر شامد تم تیارے نہ میں تمہیں پک کرلوں گی زینب نے اسے تاقید کرتے کال کٹ کر دی سو آپ کو یہ نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ ملیے گا آپ سبسکرائب کرو گی تو ہی نوول کے نوٹیفکیشن ملتے رہے گی